بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ گذشتہ دو روز سے ہم ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی جو چک بیلی روڈ خان پر ہے اس کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں پیس ریزیڈنشی آس سوسائٹی کا نام ہے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک دعویٰ کیا تھا کہ اس کمپنی کے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں شہزادہ عالمگیر ان کا ایک فرنٹ مین ہے جس نے ماضی میں کئی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں رہا لوٹ مار کرتا رہا اور آج کل وہ شہزادہ عالمگیر کا فرنٹ مین بنا ہوا ہے پروگرام میں آگے چل کے اس ہستی کا نام بھی آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس ہستی نے ایک بریال مارکٹنگ کے نام سے ایک کمپنی بھی بنائی ہے وہ کمپنی کا مالک اس نے کون ڈیکلیئر کیا ہے اور خود بیک فوڈ پہ رہ کر کس طرح کی باریک وارداتیں کھیل رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پیس ریزیڈنشیہ کے حوالے سے راولپنڈی ڈولیمنٹ ایتھولٹی نے بھی ایکشن لے لیا ہے وہ ایکشن کیا ہے راولپنڈی ڈولیمنٹ ایتھولٹی کی جانب سے نوٹسز ہر سال کیے گئے ہیں پیس ریزیڈنشیہ کے جو مالک ہیں چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں شہدادہ علمگیر کو کہ آپ اس حوالے سے ہمیں جواب جمع کروائیں کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پیس ریزیڈنشیہ کے پاس ٹوٹل دو سے تین سو کنال لینڈ ہے ان کے لہور میں جسے میں نے آپ کو بتایا کہ لہور میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش کی وہاں پہ کوئی ڈیل کی پھر آزاد کشمیر میں بھی ان کی ڈیلیں چل رہی ہیں لیکن جو شہدادہ علمگیر کا فرنٹ مین ہے جو ایک ایسی ہستی ہے کہ جو میزان سٹی علاوہ دیگر کئی غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں لوٹ مار کرنے کے بعد اب شہدادہ علمگیر کے ساتھ ٹاچ ہو گیا ہے یہاں پہ میں ایک سوال رکھتا ہوں جو پیس ریزیڈنشیا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں شہدادہ علمگیر کے سامنے کہ کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک ایسی شخصیت کو اپنے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں جس کا ماضی اس قدر داغدار ہے کہ جتنے بھی پراپٹی ڈیلرز ہیں جتنے بھی پراپٹی کا کاروبار کرنے والے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اس شخصیت کو ڈونڈ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے کہ سات ہزار کنال لینڈ کا وہ مالک ہے لیکن واش ٹائمز کی ٹیم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ شہدادہ علمگیر کی ذاتی جو ملکیتی زمین ہے وہ صرف تیس سے چالیس کنال لینڈ ہے ہمارے پاس اس حوالے سے کئی دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں لیکن پروگرام میں آپ کو اب جس ہستی کا میں نام بتانے جا رہا ہوں آئی ڈی کارٹ پہ ان کا نام کچھ اور لکھا ہوا ہے لیکن وہ دشانی کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہیں فدا دشانی ان کا نام ہے جو ماضی میں کئی غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں رہے اور وہاں پہ لوٹ مار کرتے رہے فدا دشانی کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کئی ایسے پیس ریزیڈنشیا کے ملازمین نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا ہمیں کمیشن کے اوپر رکھا گیا تھا کہ آپ جب ایک فائل فروخت کریں گے تو اس کے بدلے آپ کو کمیشن ملے گا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ فدا دشانی وہ تمام کمیشن کھا چکا ہے اور جو سیلز ایگزیکٹیف تھے وہ اب در بدر ہوئے ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کسی طریقے سے انہوں نے جو محنت کی ہے محنت انہوں نے کیا کیا کہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی جن کے پاس لینڈ نہیں ہے وہ فائلیں فروخت کی ہیں وہ فائلوں کے پیسے یعنی کہ جو کمیشن بنتا ہے وہ کمیشن کے پیسے ان کو ملے فدا دشانی کا ارقدل نام فدا رحمان ہے لیکن یہ دشانی کے نام سے پوری پروپٹی مارکیٹ میں بہت زیادہ مشعور اور معروف ہیں آپ کسی بھی ڈیلر سے فدا دشانی کے مطلق جاننا چاہیں گے تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائیں گے کہ آپ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ یار پروپٹی کی دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ ملے لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ سر چھپانے کی جگہ تو دور کی بات یہاں پر ایسے سے لوگ اس مارکیٹ میں موجود ہیں کہ جو صرف اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بہنز زبا کر دیتے ہیں فدا دشانی نے جو بریال مارکیٹنگ بنائی وہ بریال مارکیٹنگ کا جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر رکھا گیا ہے افتخار نامی شخص رکھا گیا ہے افتخار اور فدا دشانی فدا اور رحمان یہ اپس میں قریبی ریالٹیو ہیں ان کا اپس میں ایک بہت ہی گہرے مراسم بھی ہیں لیکن وہ فدا دشانی کے اوپر ہم دیگر باتیں بھی بتائیں گے آپ کو یہ ایک آپ کو میں لیٹر دکھا رہا ہوں یہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں اگلے دن پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی ڈولمنٹ آتھالٹی نے کون کون سے یہ لیٹر دیکھیں یہ جاری کی ہیں اور یہ آپ کو تاکہ یہ آپ دیکھ لیں یہ نام چیف ایکزیکٹیو اوفیسر پیس ریزیڈنشیا شہزادہ علمگیر ان کو کیا لیٹر لکھیں گے ہیں اگر اس حوالے سے پیس ریزیڈنشیا کے جو مالک ہیں شہزادہ علمگیر وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کیونکہ ہم نے کوشش تو کی کہ ان سے ان کا ورجن جان سکے کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جو محکمہ مال سے دستویز ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق شہزادہ علمگیر کے پاس تیس سے چالیس سرف کنال لینڈ ہے جبکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں سات ہزار کنال لینڈ کا اس کے علاوہ جو چیف ایکزیکٹیو اوفیسر ہیں شہزادہ علمگیر ان کی ایک جگہ پہ ڈیل ہو رہی تھی وہ ڈیل کیا ہوئی کیا اس پرابٹی ایجنٹ کو کہا گیا یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے اور لہور میں جن لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے جن کو لوٹنے کی کوشش کی گئی ہے وہ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پیز ریزیڈنشیا کے جو ملازمین ہیں جو مالک ہیں جو ان کے ایک ڈیریکٹر مارکیٹنگ ہیں فیدہ دشانی انہوں نے کون کون سے سہانے خواب ان کو دکھائیں ہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ تک پہنچاؤں گا اگر اس حوالے سے پیز ریزیڈنشیا کے چیف ایکزیکٹیو اوفیسر ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ